اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارے درمیان آجی محمد اقباد صرف تشکر اللہ ہے ان سے ہم جانت چاہئے کہ تو ایڈوینچر ٹوریزم ہے اور مفرق ٹوریزم کے اقسام ہے ہموں پہ تو بڑی سہرہ سے مرتبو ہوئی ہے آج ہمیں یہ بتائیں کہ کلچرل ہیریٹیج کیا ہے کہاں کہاں پہ ہیں گنگت پرکستان میں اور ان کی اہمیت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ صاحب آج میں سامین و ناظرین کو بلتستان میں کلچرل ہیریٹیج کے بارے میں گفتگو کروں گا کیونکہ بلتستان میں جو کلچرل ہیریٹیج ہیں یہ حمالیہ اور قرآکرم کے دامن میں واپے بلتستان جس کو سینٹر قرآکرم بھی کہتے ہیں بلتستان میں ظلہ گانچے خفلوں کو سکردو ہمالیہ میں ہیں سکردو کا کچھ حصہ قرآکرم میں ہیں مطلب بلتستان ہمالیہ اور قرآکرم کا مسکر لیتا ہے تو جتنا قرآکرم کے پہاڑ اور حمالیہ کے پہاڑ پرانے اتنا پرانا وہاں کا کلچر بھی ہے اور کلچر ہیریٹیج کے تو اب میں آپ کو کہاں سے شروع کروں کیونکہ میں ثقافت کی بات کروں گا تو آپ کو پورا ہسٹری بلتستان کا آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے کلچر ہیریٹیج کی بات کی ہے تو یہ کلچر ہیریٹیج میں اسلامائیزیشن کی بات کی میں آپ کو بات کروں گا جس میں بلتستان کا صدرمہ جو یکگو خاندان حکمران رہا ہے علی شیر خان انچن یہ جو فورڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکردو فورڈ یہ ہمارے کلچر ہیریٹیج میں ہے سکردو فورڈ اسی طریقے سے شگر میں شگر فورڈ ہے جو خاندان امیچا والی امیچا خاندان کا فورڈ ہے اور وہ بھی کلچر ہیریٹیج میں شامل ہیں شگر میں مسجد امبورک کلچر ہیریٹیجز ہیں اور بھی پرانے بہت سے بساجت ہے شگر کا خانکہ ہے چونگو آگے برال تو ایک ویڈی ہے جو کیٹو کو راستہ جاتا ہے وہاں پہ پرانے زمانے کا جو مالائی دور کا لچکھر ہے جو ابھی اس پہ اپنا ایک تاریخ ہے وہ لمبا ہے بارال لچکھر چونگو میں ہیں اچھا اسی طریقے سے سکردوں میں اس وقت جو اکیسویں صدی میں مطلب اب قتل کا جو ہمارا اسلامی ورثہ ہے سکردوں میں ہیں بہت بڑا قتل گاہ جو وہاں پہ ہے اچھا اسی طریقے سے کشمرہ کا خان کا ہے پرانے طرز تعمیر کا آپ اس کے بعد آپ چلیں ذلہ گانشے کی طرف رکھ کریں یہ تصوف کا مسکن ہے تو کرس میں ہمارے پیرانے پیر نربخشی کمیونٹی کا کرس میں رہتے تھے میر مختارِ اخیار ہے ان کا آستانہ وہاں پہ ہے اور باقی پیرانے پیر کا بھی ہیں وہ وٹ کاروی میں بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے وہ بھی کلچر ہیریٹیج ہے اس کے بعد کرس کا خان کا ہے کلچر ہیریٹیج ہے اس سے آپ آگے جائیں گے تو وہاں پہ پھونک ایک جگہ ہے کھرپک کے سامنے والا جس میں تمام جو پھونک بلتی زبان میں بڑے بڑے بورڈر کو کہتے ہیں نق یعنی کالا یعنی پھونک نق کے معنی ہے کالے بڑے بورڈر کی جگہ وہاں پہ پرانے زمانے کے بودھس سکرپ لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو وہاں ملے گا کلچر ہیریٹیج ہے اس کے بعد آپ جائیں گے بطرف خپلو تو خپلو میں آپ کو یہ چار سو ساڑھے چار سو سال پرانہ خپلو فورڈ جس کو یبگکھر بھی کہتے ہیں یونسکو نے اس کو کلچر ہیریٹیج کا ایوارڈ دو ہزار چودہ میں دیئے ہیں اسی طریقے سے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا مسجد چکچن کا پورا تاریخ آپ کو بتا دیا وہ کلچر ہیریٹیج ہے جمعہ مسجد پہلا جمعہ مسجد تھا خپلو کا وہ کلچر ہیریٹیج ہے اس کے بعد تھوکسکھر ایلیا ہے وہ مسجد ہے وہ بھی کلچر ہیریٹیج ہے اس کے بعد ایشیا کا سب سے بڑا خانکہ خانکہ خپلو نور بخشیہ خپلو بالا یہ ووڈ کاروینگ میں دنیا کا سب سے بڑا خانکہ ہے یہ ابھی ہم دو ہزار تین سے اس کو ہم تعمیر کر رہے ہیں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ابھی یہ دو ہزار بیس ہوا بیس اکیس ہوا ابھی انشاءاللہ مزید دو سال کے بعد انشاءاللہ یہ خانکہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور دنیا کے نقشے میں یہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گا کلچر ٹوریزم اور آرکیٹیکچر ٹوریزم کا یہ ریپریزنٹ ہوگا پاکستان کی طرف سے شاکار شاکار ہوگی تو یہ خپلو میں اچھا اللہ آپ کو بلا کرے مچھلو کا خانکہ جو اس وقت ایک سائمبل آف پیس کے طور پر دنیا میں جانا جاتا ہے اس خانکہ کے ساتھ جو وہاں کا لینڈسکیپنگ ہے وہ ایک دیکھنے والی چیز ہے اور ٹوریزم کی دنیا میں پاکستان میں سقافتی ٹوریزم میں انس کا ایک مین رول اس کے بعد آپ دوسرے سائٹ پہ سیاچن سائٹ پہ چلیں گے تو میرا عارف تھغس ایک بزرگ وہاں پہ آستانہ ہے میرا عارف کا اور وہاں کا خانکہ ہے بہت مشہور ہے اس کے بعد آپ اس سے آگے جائیں گے پھڑوہ پھڑوہ میں وہاں پہ خانکہ بھی ہیں اور وہاں کچھ مقدس مزارات بھی ہیں وہ کلچر ہیریٹیج ہیں اس کے بعد جو اس وقت سیاچن کا جو سیاچن کا گیٹوے سلطر ہو ادھر آپ جائیں گے تو وہاں پہ دو مسجد میں محرام میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور وہاں پہ پنجتن پاک کے اسماعی گرامی ہیں پتھر کے اوپر نقش لوگوں نے اس کو کنندر نے توڑنے کی کوشش کی کہ آیا کہ یہ کسی نے لکھا ہے یا اس پہ نیچرل ہے جب اس کو توڑنا شروع کیا اندر سے پھر وہی اسماعی گرامی نمدر ہو تو یہ کچھ ایسے آثار ہیں جس کو کلچر ہیریٹیج میں اب یہ ایکسپلور کرنے کی ضرور ہے ہمارے ثقافتی ورثہ پہ کام کرنے والے لوگوں کو اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرور ہے جب آپ اس پہ ریسرچ کریں گے کیونکہ امیر کبیر سیدیل حمدانی پہلا مبلغ اسلام تشریف لائے تھے یہی بلا فون ٹاپ سے سیاچن کے راستے سے اس لیے بلا فون ٹاپ کے اس جگہ کو علی برمسا کہتا ہے یعنی امیر کبیر سیدیل حمدانی کے شارٹ سکر کی جگہ اس کے بعد ابھی جو آپ لوگ خبروں میں پڑھتے ہیں گیاری گیاری کوئی نام نہیں ہے اسلام آئیزیشن سے پہلے اس کا نام تھا غیاری رہی اس کے بعد اس کا نام پڑھ گیا اسلام آئیزیشن میں غیاری بانت میں لوگوں کو پروننسیشن نہیں آیا تو ابھی یہ گیاری ہو گیا تو یہ چیزیں ایسی خوبصورت خوبصورت جگہ ہیں اور یہ تمام ہے امن کا آماج گاہ میں ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلکستان is the most peaceful area in the world وہ کیوں آپ ہمارے گانچے میں یہ دیکھیں تو آپ کو murder case نہیں ملے گا decay نہیں ملے گا اللہ والے آپ کو ملے گا پیار کرنے والے ملے گا محبت کرنے والے ملے گا اور سب سے بڑی بات ہم پاکستان کے اوپر مر مٹنے والے لوگ اس ذات کا شکر ہے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کرگیروار اٹھالیس اکتر پینسر ابی حالیہ کرگیروار سیاچن کامارکہ ان تمام میں مدب یعنی پینسر اور اکتر کے جنگ میں اتنا انوال نہیں رہا باقی تمام جنگوں میں میں خود بزار خود انوال رہوں کیونکہ اس زمانے میں پولٹیکل لیڈر تھا میں وائی شیئر من بھی رہا اس ذات کا شکر ہے اور گانچ زلے کے عوام نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کام کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ امید پنجیت نے پاک جب بھی اس ملوک کے لئے کوئی مشکل آئے گا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے تو جناب کلچر ہریٹیج کا اپنا ایک لطف ہے جتنا پرانا قراقرم ہے جتنا پرانا ہماری ہے اتنا پرانا اور اتنا ثقافتی غرصہ بلتستان کا ثقافت ہے اور کلچر ہریٹیج ہے انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں کہ میں موژی اسمین سے مہتب روانے کھو بلت موژی ڈیو 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 ڈیو